جائیں تو سمندھے مادرہ تو بھئی آئی ایم ایف سے ایک دشملہ ایک ارب ڈالر کا لون لینے کے لیے پاکستان نے ایک سو ساٹھ ارب روپے کا جو کرز بڑھانے کا یا یوں کہیں جو ٹیکس بڑھانے کا جو پرافدان ہے اس کو آئی ایم ایف کی طرح سے سوئی کار کر لیا ہے دراصل اس طرح پاکستان کے سامنے کرو یا مرو کی ستی اگر کرتے ہیں تو عوام لون لیتے ہیں تو عوام ناراض ہو جائے گی اگر لون نہیں لیتے ہیں تو عوام کا جینا مشکل ہو جائے گا لیکن یہاں پر اس سمیت کئی لوگ اس بارے میں بھی بات کر رہے ہیں کہ بھئی جب باجوا اور عمران خان تھے تب تو اتنی سمجھ جا ہوتی نہیں تھی وہیں پر کئی لوگوں کہنا ہے کہ بھئی یہ عمران خان کی کیونکہ ریلیشنز کافی زیادہ اچھے تھے اس لیے ان کو لون کافی آسانی سے مل جائے کرتا تھا جو کہ شہباز شریف کے ساتھ ہو نہیں پا رہا ہے ایک وقت تھا جب پاکستان کے پور پردان منطری عمران خان اور پورو آرمی چیف ریٹائر جنرل کمر جعبید باجوا اچھے دوست ہوا کرتے تھے ایک طرف جہاں باجوا نے عمران خان کو ستہ حاصل کرنے مدد کری تو وہیں عمران نے انہیں سیوہ وستار دے کر اپنی دوستی نپائی سمجھ کے ساتھ نہ صرف یہ دوستی کمزور ہوئی بلکہ اب دشوانی میں بھی بدل چکی عمران خانہ باجوا کے خلاف آنتر اکسین نے جاج کی مانگ کر رہے ہیں ان کا عروب ہے کہ باجوا پی ٹی آئی سرکار کو گرانی کی ساجش میں شامل تھے پچھلے سال اپریل میں اوشواس پرستاو کے بعد ستہ سے بے دخل ہوئے عمران خان نے اس سے پہلے امریکہ پر بھی اسی طرح کے عروب لگائے تھے اور اب ان کے نشانے پر پورو پاک آرمی چیف ہے پاکستانی اکبار ڈان کی خبر کے انسار عمران خان نے وائس آف امریکہ اردو کو دیئے گا ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پی ایم ایل این پی ڈی ایم اور فوج سبھی ایک طرف ہیں ان سبھی نے مل کر ہماری سرکار گرائی ہے اور اب جنرل باجوا نے ایک پترکار کو دیئے انٹرویو میں ستہ پریورتن کی بات سویکار کر لی ہے عمران خان نے دعویٰ کیا کہ پورو آرمی چیف کی بنائی کچھ نیتیاں ابھی بھی جاری ہیں ایک دن پہلے باجوا نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کا اپراد عمران کی سرکار کو بچانے کے لیے آگے نہ آنا تھا انہوں نے کہا کہ پی ڈی ای کے لوگ دیش کے لیے خطرناک ہیں عمران نے اس انٹرویو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ باجوا نے خود سویکار کر لیا ہے کہ انہوں نے ستہ پریورتن میں حصہ اسی لیے لیا تھا کیونکہ ان کے مطابق ایک دیش خطرے میں تھا باجوا کی اور سے راجنیتی میں سینہ کی بھاگیداری کو سویکار کرنے کے بارے میں پوچھے جانے پر عمران نے کہا کہ باجوا کے خلاف ان بیانوں کے لیے ایک آنترک سہنے جاچ ہونی چاہی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بہنے دیش کے لیے فیصل لیے کیونکہ پریستیاں ویسی تھیں جیسے وہ کوئی آرتک شگیاں لیکن عمران یہی نہیں رکھے انہوں نے کہا کہ پورا ملک پہلے ہی یہ بات مانتا ہے کہ باجوا کی وجہ سے دیش میں ستہ پریورتن ہوا تھا اب انہوں نے خود اس بات کو سویکار بھی کر لیا ہے تو بھئی یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ آرمی چیف نے پی ٹی آئی سرکار کو ہٹایا تھا پاکستانی پترکار جاوید چودری نے دعویٰ کیا کہ جب انہوں نے پور پاک آرمی چیف سے پوچھا کہ آپ نے عمران کو ستہ سے باہر کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سرکار نہیں گرائی ہمارا افراد صرف اتنا تھا کہ ہم نے انہیں بچایا نہیں عمران چاہتے تھے کہ ہم آگے آئے اور ان کی ستہ کو بچا لیں لیکن ہم نے ایسا کیا نہیں اور اس کے لیے واپک کارن بھی تھے کہیں نہ کہیں جس طریقے سے سرکار ان کی آگے پٹ رہی تھی آنے والے سمیں میں وہ صرف اور صرف دیش کے لیے اور زیادہ مصیبتیں بڑھا سکتے تھے لیکن لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہی مصیبتیں تو ابھی بھی کم نہیں ہوئی ہیں شہباز شریف کی سرکار ضرور بن گئی لیکن اس کے باوجود بھی جس پرکار کی سمسیہ ہے اس سمیں پاکستانیوں کے سامنے ہیں وہ واقعی میں کافی چنتہ بڑھانے والی ہیں لون کی بات کر لیں چاہیں ہم کسی بھی کسی بھی لیول کی بات کر لیں ہر جگہ پر آپ کو یہی چیز فیل ہوگی کہ یار دکت تھوڑی بہت نہیں بلکہ کافی زیادہ ہے آپ کا کہنا اس بارے میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ میرے سوڈیو فلاوت نہیں جائے